اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 404 ایرر کے بارے میں 403 ایرر کے بارے میں اور ان کا ایسیو میں کیا پارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے 403 پھر 404 اور 4010 یہ اس کی 3 ٹائپس ہیں ایک اور ٹائپ بھی ہے 401 لیکن وہ اتنی خاص نہیں اور 403 کا مطلب ہے اگر آپ کسی کونٹنٹ کو ڈین ڈیکس کروانا چاہتے ہیں یا کسی چیز کو عام پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے گوگل جو ہے وہ 404 کے مقابلے میں 403 کو جلدی ڈین ڈیکس کر دیتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈین ڈیکسنگ سپیڈ میں اور اس کے بعد 404 پیجز ہیں یہ جب کوئی فائل نوٹ فاؤنڈ ہو تو یہ ایرر شو ہوتا ہے اور یہ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے مطلب یہ بہت زیادہ سلو ہے تین چار ہفتے بھی لگ جاتے ہیں آرٹیکل کو ڈین ڈیکس ہونے میں جس کا ایرر سٹیٹس 404 ہو اور 410 پر منٹ گون یہ جو ہے یہ چند دنوں میں گوگل ڈین ڈیکس کر دیتا ہے ان پیجز کو جن پہ 410 ہو اگر آپ کی ویب سائٹ کوئی وائرس اٹیک ہو جائے یا کوئی چائنیس یوریل جپانیس یوریل جس سے ایک دن میں دب کوئی دس بارہ ہزار یوریل کریئٹ ہو جائیں تو اس کے لئے یہ یوز گیا جاتا ہے زیادہ تر تو اسے چیک کرتے ہیں ایرر ایکسس سے ایڈ کرنے کے یہ تین طریقے بتائے گئے ہیں ایک ہے ریٹریکٹ 410 اور آگے سپیسیفک یوریل جہاں پہ اسے ریٹریکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایرر ڈوکومنٹ 404 اور جہاں پہ 404 پیج کو ریٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر 403 تو چلیں انہیں لائف ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریٹریکشن بلگ ان اور یہ http status.io ریٹریکشن بلگ ان انسٹال کریں گے اور یہ already activated ہے ہم یہاں سے جائیں گے tools ریٹریکشن اب یہاں سے ایک پیج کو ہم جس پیج کو ریٹریکشن کرنا چاہتے ہیں وہ والا پیج کا url اور یہاں سے جہاں پہ یہ ریٹریکشن ہو وہ والا اور یہاں سے یہ gear کے اوپر کلک کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ error آئے اس کے لئے ہم سب سے پہلے try کریں گے 403 تو اس url کو کوپی کرتے ہیں اور test کرتے ہیں اور یہ دیکھیں 403 error آرہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ کہ یہ 4010 آئے اب ہم اسے دوبارہ test کریں گے اور یہ دیکھیں 410 آرہا ہے اور اس کے بعد 404 اور یہ دیکھیں not found تو اس طرح کر کے بھی آپ اسے configure کر سکتے ہیں یا اگر آپ کی wordpress کی ویب سیٹ نہیں تو پھر ہم ڈاٹ یہاں سے use tools file editor اور end پہ جائیں گے اور یہ جو code ہے ہمارا وہ ہم enter کہا سکتے ہیں retract 410 یا retract gone 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 ڈاٹ 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 سب سے پہلے 404 کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورک کر رہا ہے اسے 404 پہ retract کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو دونوں طریقوں کی سمجھاگی ہوگی ایک اور plug-in بھی ہے 410 ورڈ پریس اس میں آپ URL کر دیں گے تو وہ ان پیجز کو 410 کر دے گا اور اسیوز رکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ 410 کو یوز کریں کیونکہ اس سے پیجز جو ہیں وہ جلدی دی انڈیکس ہو جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے deleted پیجز جلدی انڈیکس ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں امیدہ ان سے بھی آپ کو زیادہ زیادہ نولیج ملے گی اللہ حافظ